جدہ ائرپورٹ پہ احرام میں لپٹے حاجی جو آہو بکا کر رہے تھے کبھی حکومت سے فریادیں اور کبھی وہ پریشانی کی حالت میں بیٹھے رو رہے تھے اچانک ان کو ایک خبر ملی اور یہ جدہ ائرپورٹ پہ کوئی سجدے میں گھر رہا ہے تو کوئی تکبیر کی صدائیں بلند کر رہا ہے تو کوئی بس روئے جا رہا ہے اس کے علاوہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے آخر جدہ ائرپورٹ پہ کیا ہوا لیبیا کے یہ حاجی اس قدر پریشان کیوں تھے بعد میں خوش کیوں ہو گئے یہ پوری سٹوری ہے پہلے ان کی ذرا ایک ویڈیو دیکھ لیجئے پھر مزید بات کریں گے ان حاجیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا تھوڑا سزائقہ یا کہہ لیجئے کہ کیفیت وہ ہم نے چکی ہوئی ہے لہذا ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنی ایموشنل صورتحال تھی جو ان حاجیوں کے ساتھ ہوئی یہ حج کا ویزا لے کے سعودی عرب کے ائرپورٹ پہ پہنچے اور امیگریشن پہ پتا چلا کہ یہ لوگ سعودی عرب انٹر نہیں ہو سکتے لیبیا کے یہ شہری تھے نیشنلٹی ان کی یوگنڈا کی تھی اور اسی پہ انہوں نے حج ویزا لیے ہوئے تھے اب سعودی عرب کا جو امیگریشن سسٹم ہے وہ ویزا سسٹم سے زیادہ مختلف ہے ان کو ویزا تو ایشو ہو گئے لیکن یہاں پہ ان کو انٹری نہیں ملنی تھی امیگریشن کے کچھ قوانین کی وجہ سے کہ یہ یوگنڈا نیشنلٹی پہ یہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے تو جب ان کو یہ بتایا گیا یہ سارے پریشان ہو گئے ائرپورٹ پہ اب ان کو بٹھا دیا گیا کہ نیکسٹ اویلیبل فلائٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا تب ہی ان لوگوں نے ویڈیو بنا کے سعودی حکومت سے اپیل کی کہ ہم ایک خواب لے کے آئے ہیں حج کے لیے ہم نے بڑی تیاری کی ہے اب یہ جو ایرر ہوا ہے ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ یہ چیز ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگی اور ہمیں انٹر نہیں ہونا دیا جائے گا ان کی اپیل کے کچھ دیر بعد وہ اداروں نے اس کا نوٹس لیا اور سعودی عرب کے دیفینٹلی جو عالی حکام ہے وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں تو اس کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے اور سعودی حکومت نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جو کاغذات کے اندر غلطی ہے اس کو درست کیا جائے ائرپورٹ پہ ہی ان کو درست کر کے پھر ان کو خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ لوگ حج پہ جا سکیں گے جیسے ان کو یہ خبر ملی لیبیا کے یہ حاجی جذباتی ہو کے رونے لگے اور تمام کے تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اب یہ کیفیت جو شروع میں میں نے کہا کہ ہم نے چکی ہوئی ہے یہ اس طرح سے کہ جب ہم خود حج پہ آ رہے تھے الحمدللہ تو آخری دن تک پتہ نہیں تھا کہ حج کا ویزا ملا یا نہیں ملا شام کو فلائٹ تھی رات کو اور حج کا ویزا پاس نہیں ہے اور میں تو اپنے دوست کہنے لگا میں نے کہا یار مجھے تو رونا آ رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حج کا ویزا نہ آیا اور حج پہ نہ جا سکے تو اب دل میں اتنی خواہشیں دل میں اتنے خیال دل میں اتنی ہم نے صورتیں پیدا کر لیں اپنے لئے دعائیں سوچ لیں لوگوں کی دعائیں ہم نے اکٹھی کر لیں جو ہم نے وہاں پہ عرفات کے میدان میں اللہ سے مانگنی ہے تو یہ سب کچھ ایک آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں ایموشنلی یہ سارے ایموشنز کا جو سمندر تھا وہ جب یہ سوچاتی تھی کہ اگر ویزا نہ ملے تو بندہ رونے کو بیٹھ جاتا تھا تو یہ حالت یہ تو ہم نے پاکستان کے اندر یہ فیل کیا تو یہ لیبیا کے حاجی جو اس حد تک آ گئے کیا بھی ایکزٹ ہو کے سیدھا مکہ تو ان کو یہاں پہ جب روکا گیا ایرر کی وجہ سے تو ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی وہ ہم جیسا کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ بندہ کتنا جذباتی ہوتا ہے پاکستان میں سینگڑوں حاجی نہیں آسکے کیونکہ ویزا سسٹم کے اندر کوئی پرابلم کی وجہ سے ویزا نہیں ملا اب وہ لوگ بھی بڑے دکھے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم خوش ہیں ان لیبیا کے لوگوں کے لیے جن کی خوشی دیدنی ہے آپ ذرا اس ویڈیو کو اگر ہو سکے تو دوبارہ آواز کے ساتھ سنیے گا کہ کس طرح وہ زارو کتار رو رہے ہیں اور یہ والے لوگ جب عرفات میں پہنچیں گے تو ان کا وہاں پہ اللہ سے تعلق لگاؤ اور وہاں دعائیں مانگنا یہ اور عجیب ہوگا کیونکہ یہ ایک دفعہ کہہ لیجئے جیسے کسی کو موت سے دوبارہ زندگی نہیں ملتی وہ مرتے مرتے بچتا ہے تو ان کی قفیت ایسے ہے کہ یہ بس واپس جاتے جاتے بچے ہیں تو اب جب یہ یہاں پہ آئے ہیں تو ان کے اندر احساس قدر اور شکر کا جذبہ ذرا مختلفی ہوگا